اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آج میں نے صبح صبح سارا کچھ واش کر کے رکھ دیا یہاں پہ جس میں سبزیں رکھیں جاتی ہیں وہ ریک واش کر دیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جنت کا پرام اس کا کیری کوٹ سارا کچھ دھو دیا کیونکہ یہ کافی دیر سے کیری کوٹ اور پرام یوز نہیں ہو رہے تھے انہیں پہ اتنی زیادہ ڈسٹ آگی تھی تو میں نے سوچا کہ صبح صبح ہی اس کام کو تو ختم کر دوں میں میں ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لئے یہاں پہ بیٹھے ہوئی اور یہ سپیکر والے بھائی سب آگے ادھر ہی کھڑے ہو گئے میں بہت نہیں کتنی کتنی دیر یہاں پر بیٹھ کر ویڈ کرتی ہوں ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لئے کبھی کوئی آ جاتا کبھی کوئی آ جاتا ڈرائنگ روم میں میں بیٹھتی تھی ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لئے لیکن پتیسے والا گیا ہی نہیں پھر میں نے سوچا کہ چلو اپنا کام کرنوں جا کے یہاں پر میں بنا رہی ہوں جنرد کے لئے گاجر آلو اور تھوڑا سی چکن ڈال کے ان کو بوائل کروں گی اس کے اندر میں تھوڑا سی سال ڈالا تھوڑی سی بلیک پر بڑھا لی ہے ساتھ میں دودھ بوائل کیا اور یہاں پہ کچھ فروٹس لے کر آئے تھے راؤ صاحب ابھی اتنا فروٹ کھایا نہیں جاتا ایک دم سے پھر وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کھایا کیوں نہیں تو میں نے سوچا کہ اس کا جوس بنا لیتی ہوں جنت کو میں بنا کے دینے لگی ہوں ایپل کا جوس اور باقی جو یہاں پہ مسمی رکھی ہوں میں تھوڑے سے ان کو میں نے رات چیلا تھا لیکن میں نے پھر کھائے نہیں سستی بہت آ جاتی ہے مجھے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے سپیشلی جوس کیوں بنایا کیونکہ میں نے یہاں پر مکھن بنانا تھا تو میں نے کہا برطن مچین سارا کچھ خراب تو نہیں ہے تو کیوں نہ پہلے میں جوس ہی بنا لوں تو یہاں پہ جوس میں نے بنا لیا جنت کو بھی میں دے آئی ہوں اور یہاں پہ ابھی میں بنانے لگی ہوں مکھن مکھن بنانا ویسے تو بہت ایزی کام ہے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے لیکن مجھے اس میں جو سب سے برا کام لگتا ہے نا وہ اس کے جو برطن چپ چپ ہو جاتے ہیں بعد میں اور اس کے علاوہ جو ہاتھ چپ چپ کرتے ہیں اس کے لئے پھر گرم پانی یوز کر کے تو اس کو ساف کرنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ میں نے مکھن بنا لیا ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ بار بار مجھے جنت کی طرف جانا پڑ رہا تھا تو اس لئے پھر میں ویڈیو نہیں شوٹ کر پئی اور یہاں پہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں پیاز اس کے اندر میں نے ڈالنے ہیں انڈے کیونکہ راو صاحب نے کہا پیاز اور انڈے کھانے ہیں میں نے جب آپ کو کامیں بہت جلدی ہونا یہ آپ نے کہیں جانا ہو تو سارے کام کٹھے ہوگئے نا ا دم ایسے آپ کے آگے آ جائے گی نا کہ آپ کو سمجھ دیا گی آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں میں نے جانا تھا چار بجے کسی کام سے اور یہاں انیب کے ساتھ انیب بھی آ رہا تھا میں نے اس کو بولا تھا کہ جلدی آ جانا اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا اور یہاں پر امین نے کہا نہیں جی صبح ساگ بنانا ہے تو امی ساگ لے کر آ گئے میں نے کہا امی یہ کیا کیا آپ نے میں نے جانا ہے مجھے ادھر تیاری کرنے دے امین نے کہا اچھا چلو میں خود کار لیتی ہوں پھر میں نے کہ لاؤ میں کار دیتی ہوں اور یہاں پر جلدی جلدی کارنے میں میرے ہاتھ کے اوپر چھالا بھی بن گیا اور میں نے جیسے تیسے کر کے بعد سپیڈ لگائی اور فٹہ فٹ سے اس کو کار دیا اتنا برا مجھے یہاں پر چھالا بنانا میں نے کہا چلو خیر جب میں کسی کام سے گئی ہوئی تھی اس کے بعد میں سیدھی امی کی طرف گئی کیونکہ جنت کو امی کی طرف چھوڑا تھا میں اور انہیں واپس آئے تو سامنے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک ع عورت تھی یہاں پر کھڑی جو کہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی مسلسل اور اس کو نیچے سے سارے پانی پھکڑا آ رہے تھے اور یہ پھر اوپر پھینک رہی تھی چھت کے اوپر اور میں نے باقی کی ویڈیو نہیں بنائی یہاں پر یہ پھر خود چھت پر چلی جاتی ہے وہاں پر جا کر تو یہ پھر آگ بجھاتی ہے اور ابھی میں یہاں پر واپس آ چکی ہوں اپنے گھر میں اور یہاں پر میں کھانے لگی ہوں کھانا رات کا کھانا اور یہاں پر میرے پاس ہے مطلب پیاد گھنڈے بھی بنائے تھے وہ بھی ہیں اس کے علاوہ مصر چاول بھی ہیں مصر چاول بسمہ نے دیئے تھے اور یہاں پر ہے میرے پاس چٹنی مجھے بہت پسندہ میں نے آ کر بنائی ہے یہاں پر چل رہا ہے میچ رہوسا بیٹھے میچ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں ٹائمزہ ہے کرتے رہتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا بھی لوگ اچھا لگا ہوگا اگر بھی لوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں بھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ جی بائی بائی